نمازکار دوستو آج میں ایک ایسا پلان لے کے آ چکا ہوں جو کہ آپ سبی کے بیچ میں جس میں نون ورکنگ انکم ہے جو کہ بہت زیادہ انکم ہے تو دوستو اس کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ کسی بھی پرسن کو زوین کروانے کی آو سیکھتا نہیں ہے دوستو اس پلان کے اندر جو کہ آپ کو ٹوٹل جو نون ورکنگ انکم ہے جو لیول انکم سے سٹارٹ ہو کے میٹرکس انکم سے سٹارٹ ہو کر تو دوستو اس کے لئے دوستو آپ کو ٹوٹل جو لیول انکم کے روپ میں جو نون ورکنگ انکم ملے گی جو کہ آپ کو ایک لاکھ اٹھالیزار پیچمنٹ ڈالر کی آپ کو ملے گی دوستو ٹوٹلی نون ورکنگ میٹرکس انکم جو ملے گی جو کہ گلوبلی ملے گی اس میں ایک لاکھ تیانے زیادہ چار سو شاٹھ ڈالر کی یہاں پہ انکم ملے گی تو دوستو یہاں پہ لیڈرسیپ بانس کی بات کر دی جائے تو دوستو جو بھی پرسن یہاں پہ ٹین ڈالر سے جوئن کرے گا اس کو گنیس سو چائش ڈالر کی انکم ہوگی تو دوستو اس پلان کو پورا سمجھنے کے لئے دوستو اس ویڈیو کے ساتھ میں اینڈ تک بنے رہنا ہے دوستو جو بھی پرسن یہاں پہ دیس ڈالر سے جوئن کرے گا یہ سب انکم لینے کے لئے وہ لیجیبل ہو جائے گا ساتھیوں ہم اس پلان کے نام کی بات کر لیتے ہیں تو اس پلان کا نیم ہے جو کہ آپ کو او ایک ٹیکنالوجی ایل ٹی ڈی آپ کو اس کا پلان کا نام ہے جو کہ یہ کی یونیک نیم ہے دوستو اس پلان کے اندر آپ سبی کا ویلکم کرتا ہوں کہ آپ اس پلان کے ساتھ جوڑے ہو اس پلان کو پورا دیکھنے کے لئے آپ اس میں اگر سر ہوئے ہو اس کے لئے آپ کا تاہر دل سے سواگت کرتا ہوں دوستو اس پلان کے او آوٹس اس کی بات کی جائے او ایکس کوئن اس کا کمنگ سون پروجیکٹ ہے ہے جو کی جنوری دو جیس میں یہ گیمنگ پلیٹ پرم اور بہت سارے یہاں پہ اکسیس سوسل میڈیا پلیٹ پرم اور یوکیو بیسٹ یہ پلان آپ کے سامنے آنے والا ہے جو کی یہ کوئن بھی آنے والا ہے دوستو اس کے ویجن اور میسن کی بات کی جائے تو دوستو ایسے پلان جو کی مارکٹ کے اندر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ان سبی پلانوں سے چھٹکارہ دینا اس پلان کا مقصد ہے اور اس پلان کے اندر جو بھی جوئن ہوگا اس کو میٹرکس انکم سے جو انکم دکھائی گئی ہے وہ ایٹومیٹکلی ساری یہاں پہ تین پرکار سے نون ورکنگ انکم دی جانی نیسیت ہے اور اس کے روڈ میپ کی بات کی جائے تو دوستو روڈ میپ اور دوزار بائس کے اندر فائنلی ابھی اس میں پلان آ چکا ہے دوزار تیس کے اندر اس کا ایک کوئن لانچ ہونے والا ہے اور دوزار چوئیس کے اندر اس کا خود کا سبی ایکسینس پہ اس کا کوئن ہے وہ لیسٹیٹ ہونے جا رہا ہے یہاں پہ جویننگ پیکیج کی بات کی جائے جو بھی ساتھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جوین کتنے کتنے ڈالر سے کی جائے کتنا کا اس کا پیکیج ہوگا تو دوستو اس کے جویننگ پیکیج ہے وہ ٹین ڈالر کا رہے گا اور دوستو یہاں پہ جو انکم کی بات کریں کس پرکار سے آپ کو انکم ہوگی ڈائریکٹ انکم ہوگی لیول انکم ہوگی نون ورکنگ جو میٹرکس انکم ہوگی رویلٹی انکم ہوگی ریوارڈ انکم ہوگی اور لیول انکم آپ کو یہاں پر نون ورکنگ ہوگی تو دوستو یہاں پر ڈائریکٹ انکم کی بات کی جائے تو دوستو ڈائریکٹ انکم آپ کا کسی بھی پرسن کو آپ ٹین ڈالر سے جوئن کراتے ہو وہ سارا سارا آپ کو ہینڈر پرسنٹ آپ کو ملنے والا ہے یعنی کی ہینڈر پرسنٹ آپ کے ساتھ ڈسٹیویزن ہوگا تو دوستو اس لیے دوستو یہ پلان بہت یونک ہو جاتا ہے جس پلان کے اندر جس میں ہینڈر پرسنٹ کسی جو اپلائن کو دیا جاتا ہے تو دوستو وہاں پر آئیڈیا آنا بہت زیادہ فرسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ دوستو اس میں اپلائن کو بھی دھیان میں رکھا گیا جن لوگوں کی ٹیم نہیں ہے اس کو بھی دھیان میں رکھا گیا ہے تو دوستو یہاں پر لیول انکم بھی نون ورکنگ دی گئی ہے تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں پٹیکلر طریقے سے آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تو پہلے لیول کے اندر دس ڈولر سے کوئی بھی پیکیز سے کوئی بھی دو لوگ آپ کی ڈاؤن میں آتے ہیں اور یہاں پہ بیس ڈولر کا ٹرن اور ہوتا ہے پندر ڈولر سے آپ کا اپگریڈ ہو جاتا ہے پانس آپ کی جو انکم ہے وہ آپ کی جنریٹ ہو جاتی ہے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے دس ڈولر سے لے کے ہزار ڈولر تک کے پیکیز رکھے گئے ہیں ساتھ یوں آپ کو یہاں پہ زیادہ اماؤٹ لگانے کیا ہو سکتا نہیں ہے ٹین ڈولر سے جوئن کر کے دوستو ہزار ڈولر تک کے پیکیز پہ اٹومیٹکلی یہ پلان آپ کو پانچانے والا ہے تو دوستو اس میں کیسے کیسے ورک کرے گا دوستو اس کے لئے آپ کو پورا ویڈیو دیکھنا ہوگا تو دوستو اس کے لئے دوستو کیا ہے کہ پہلا پیکیز جو دس ڈولر سے پندرہ ڈولر سے پچاس ڈولر سے اگر کوئی بھی ساتھی ایسا ہے جس کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے تو وہ ساتھی اس پلان کے ساتھ میں ان تینوں پیکیز سے جھوڑ سکتا ہے تینوں پیکیز سے جھوڑنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نون ورکنگ لیول انکم نون ورکنگ میکٹرکس انکم اور نون ورکنگ آپ جو کی ریوارڈ انکم کے رکمے بھی آپ لے سکتے ہو تو دوستو اس پرکار سے ٹوٹلی آپ کو یہ ورک کرنے والا ہے تو دوستو سیکنڈ راؤنڈ کے اندر پندرہ ڈولر سے آپ اپگریڈ کر لیے تو اپنے پیکیز کو چار لوگ آپ کے ڈاؤن میں آتے ہیں آپ کو ڈاؤن میں آتے ہیں جو کی گلوبلی آئیں گے تو ساتھیوں یہاں پہ ساٹھ ڈولر کا آپ کا ٹرنور ہوتا ہے پچاس ڈولر سے آپ کا اپگریڈ لگ جاتا ہے ڈس ڈولر کی آپ کو انکم بچ جاتی ہے جس کے اندر میں نے بتایا کہ جو ورکنگ پلان بھی اس میں اس پرکار سے ڈیزائن کیا گیا ہے جس سے کہ اس کو انکم ہے وہ سبھی کو جانے والی ہے جیسے ہم مان کے چلتے ہیں پندرہ والی پیکیز کے اندر ہمارا ساتھ ڈولر کا ٹرنور ہوتا ہے اس میں سے پچاس ڈولر ہمارے اپگریڈ میں جاتے ہیں وہی پچاس ڈولر آپ کے اپگریڈ میں جاتے ہیں وہ چھتیس ڈولر آپ کے سپانسر کو جاتے ہیں اور اپلائن کو جاتے ہیں چوئس ڈولر تو دوستو اس سے یہ ہوگا کہ جو کی دو اپلائن آپ کے لیے کام کریں گے آپ کے لیے ہر بار ترت پر رہیں گے آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے جس سے کہ اس پلیٹ فرم کے اندر بہت ساندر انکم ہونے والی ہے اور ٹوٹل ہم ایک بھی پرسن کو ہم جوئن کرواتے ہیں تو دوستو اس میں جو انکم ہوگی وہ بہت ہی ساندار ہوگی اور بہت ہی جاندار ہوگی تو دوستو یہ چارٹ آپ پورا سمجھ سکتے ہو دوستو گلوبل کمیونٹی کی بات کی جائے اس پلان کے اندر دوستو یہاں پر کس پرکار سے آپ گلوبل کمیونٹی میں جا کر کے دوستو ساری نون ورکنگ انکم کا فائدہ لے سکتے ہو دوستو گلوبل کمیونٹی میں آپ کو کس پرکار سے جانا ہے جیسے کہ آپ دو لوگوں کو آپ لے کے بھی آ سکتے ہو جس سے آپ کا دو لوگوں سے دس در دولر سے آپ کا بیچ دولر کا انکم ہو جائے گا یا پھر آپ کو یہاں پر کرنا کیا ہے کہ دس دولر سے زویننگ کرنے کے بعد پندرہ دولر کا اپگریڈ کرنا ہے پیکیز کو دوسرا پیکیز پچیس دولر سے آپ کو اپگریڈ کرنا ہے اس پرکار سے آپ اپگریڈ کرتے ہو تو ساتھی آپ گلوبل کمیونٹی میں سمارٹ میٹرکس میں آپ بٹن کو آپ کلک کر کے آپ کمیونٹی میں چلے جاتے ہو جس میں نون ورکنگ پھولی نون ورکنگ آپ کو سمارٹ میٹرکس کی انکم آپ کو ملے گی تو دوستو وہ بھی اتنی خاص ہے جو کہ آپ کو میں آگے بتانے جا رہا ہوں تو دوستو جیسے کہ کوئی ورکنگ والا پرسن آتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ جیسے دو لوگوں کی ٹیم وہ لے کے آتا ہے تو دس دولر اس کو ملے گئے یعنی کہ بیٹھ ڈولر کا اس کا ٹرن آور ہوتا ہے اور وہاں سے وہ اپنا پندرہ ڈولر سے اپگریڈ کر لے گا پانٹھ ڈولر کی انکم وہ کما لے گا دوستو یہ پندرہ ڈولر کا آپ اپگریڈ کر لے تو تو آپ کو ساٹھ ڈولر کا آپ کا ٹرن آور ہوتا ہے اور یا پھر آپ کو خود سے بھی لے کے آ سکتے ہو تو دوستو یہ آپ کا اپگریڈ کرنے کے بعد میں اٹومیٹکل آپ کو گلوبلی ملے گی 60 ڈولر کی انکم ہوگی وہ آپ کو یہاں پہ 50 ڈولر آپ کا اپگریڈ ہو جائے گی 10 ڈولر کی آپ کو انکم ہو جائے گی 36 ڈولر آپ کی سپانسر ہو جائے گا 60% اور پلیس میٹ سپانسر ہو جائے گا آپ کا 24% جو کی 40% جائے گا اس میں 24 ڈولر اس کا جائے گا اب آپ کے پاس آ جاتا سمارٹ میٹرک کا بٹن جس کو آپ پڑیس کر کے آپ بہت بڑی سمارٹ میٹرک سے آپ انکم کما سکتے ہو جو کی سنگل لیگ سمارٹ میٹرک انکم آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی جو کی آپ کو میں یہاں پہ بتا رہا ہوں تو دوستو پہلے پیکیج کے اندر 25 ڈولر سے آپ یہاں پہ سمارٹ میٹرک کے اندر جوئن کر لیتے ہو تو ساتھیوں یہاں پہ آپ کو کیا ہوگا کہ یہاں پہ 25 ڈولر میں آپ کو یہاں پہ آٹھ لوگ آپ کو گلوبلی آپ کو سسٹم کی اور سے ملیں گے جس سے آپ کو یہاں پہ آپ اٹھا اپگریٹ ستر ڈولر سے ہوگا رویٹی میں دس ڈولر جائیں گے جو کی آپ کو پڑڈ ایک ایک ڈولر ملنے والا تھا اس میں جائیں گے لیڈرسی بونس کے اندر ایک ڈولر جائے گا اور یہ اکتیس دن تک آپ کو یہاں پہ دس ایک ایک ڈولر آپ کو اکتیس دن تک ملیں گے جو بھی دس ڈولر سے آئی ڈی لگائے گا اس کو اکتیس دن تک ایک ایک ڈولر کے روپ میں اکتیس ڈولر جائیں گے جو ہی وہ اپگریڈ کرے یا نہیں کرے جس کی آئی ڈی لگ گئی اس سسٹم کے اندر اس کو ایک ایک ڈولر پر دن جائے گا دوستو یہاں پہ ٹوٹل ڈیڈیکشن کی بات کی جائے تو نبیٹ ڈولر کا یہاں پہ ڈیڈیکشن ہو جاتا ہے ڈیڈیکشن ہو جاتا ہے اور ٹوٹل جو آپ کی انکم ہوتی ہے پچیس انٹو دوستو یعنی دوستو ڈولر میں سے آپ کو نبیٹ ڈولر یہ ڈیڈیکشن کر کے آپ کو ایک سو درس ڈولر آپ کے ویلٹ میں مل جاتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ہم دوسرے پیکجز کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ستر ڈولر سے آپ کا اپگریڈ ہوا تھا وہاں پہ آٹھ لوگ پھر سے آپ کو ملیں گے سنگل لگ میٹرکس میں ملیں گے تو ساتھی اس میں دوستو ستر ڈولر سے آپ کا اپگریڈ ہو جاتا ہے نیکسٹ لیول کے لیے اور رویٹی انکم میں دس ڈولر چاہتے ہیں لیڈرشیف بونس میں ایک ڈولر جاتا ہے وہی آپ کو اکتیس دن کے لیے جو بیس ڈولر جاتے ہیں اور یہاں پہ تین سو ڈولر کا ڈیڈیکشن ہو جاتا ہے پانسو ساٹھ ڈولر ٹوٹل آپ کا ہو جاتا ہے جو کہ آپ کو ستر ستر سے آٹھ لوگ آپ کی گلوبلی آیتے ہیں اس سے اور تین سو ڈولر کا ڈیڈیکشن ہونے کے بعد جو انکم آپ کو بچتی ہے وہ دو سو ساٹھ ڈولر کی بچتی ہے تو دوستو اسی پرکار سے آپ کو یہاں پہ تیسرے جو آپ کا میٹرکس کے اندر آپ کو جو انکم ملے گی وہ تیرہ سو ڈولر کے روپ میں ملے گی جو کی سبھی ڈیڈیکشن کاٹ کے ملے گی دوستو اگلے میٹرکس کے اندر پانس آر ایسی ڈولر کا ملے گا اور اگلے میٹرکس کے اندر اگلے میٹرکس کے اندر جو آپ کی انکم ملے گی جو کہ اٹھنٹر جان نو سو نمبر ڈولر کا ملے گا دوستو اس پرکار سے آپ کا جو ٹوٹلی جو انکم ہے وہ اس پرکار سے جو ڈائریکٹلی آپ کو گلوبلی نون ورکنگ آپ کو انکم ہوگا جو کی سمارٹ میٹرکس سے ہوگا دوستو یہ میٹرکس سے ہونے والا ہے جو کی گلوبلی ہونے والا ہے آپ کو کسی بھی پرسن کو جائن نہیں کرانا ہوگا دوستو اس کے سنتی دوستو جو بھی ساتھی اس کے پلان کے ساتھ میں سارا انکم کا فائدہ لینا چاہتے ہیں لگ بگ پچاس ڈولر سے آپ کو یہاں پہ جوئننگ کرنا پڑے گا دس ڈولر سے آپ کو جوئننگ اماؤنٹ لگے گا دوستو جس سے آپ کو اکتیس دن تک آپ کو ٹوٹلی آپ کو ایک ایک ڈولر کی رکھ میں ملے گا دوستو پندر ڈولر سے جوئن کرنے سے آپ گلوبل میں چلے جاتے ہے اس میں چار لوگ آپ کے ڈاؤن میں آتے ہیں اس سے آپ کا اپگریڈ ہو کر کے یہاں پہ اس میں آپ کو یہاں پہ آ سکتے ہو جس میں میٹرک انکم کو پچیس ڈولر سے آپ اپگریڈ کر سکتے ہو جس سے آپ کا ٹوٹلی آپ کا اماؤنٹ جو لگے گا انویسٹ ہوگا وہ آپ کا پچاس ڈولر کا ہوگا دوستو اس پرکاس یہ انکم آپ کو جنریٹ ہوگی جو کی ساری جو میں نے نون ورکنگ انکم بتائی اب رویلٹی انکم کی بات کی جائے اگر آپ تھرڈ لیول تک آپ کا میٹرک میں چلے جاتے ہو تو یہاں پہ آپ کو پچیس ڈولر کا ریٹن ہو جائے گا چوتھے لیول کے اندر چلے جاتے ہو تو آپ کا پچیتر پرسین ریٹن ہو جائے گا پانچویں لیول کے اندر ایک سو پچیس ڈولر کا ریٹن ہو جائے گا چھتے لیول کے اندر آپ چلے جاتے ہو میٹرک کا انکم لے لیتے ہو وہاں پہ چلے جاتے ہو تو آپ کا دو سو ڈالر کا ریٹن ہوگا ساتھویں لیول کے اندر پانسو ڈالر آپ کے ریٹن ہوگئے تو دوستو اس پرکار سے یہ پلان پورا ورک کرنے جا رہا ہے لیڈرشیپ بونس کی بات کری جائے تو گنیس سو چائش ڈالر کا آپ کا لیڈرشیپ بونس ہو جائے گا تو دوستو میں نے آپ کو پہلی بتائیں نون ورکنگ سنگل لے گلوبل انکم جو کہ آپ کو تاوٹلی آپ کو یہاں پہ دکھائی گئی ہے ٹوٹل جو ڈالر کا ہوگا ٹوٹل نون ورکنگ جو کینيس سو چائی دولر کا ھوٹل نون ورکنگ میکرکس انکم کی بات کریں گلira ساتھ ڈالر کا ہوگا جو کی میٹرکس سے ہوگا جو کی من ورکنگ سے ہوگا دوستو یہاں پہ لیڈرشیپ بونس کی بات کی جائے گنیس سو چالیس ڈالر کا ٹوٹل آپ کو لیڈرشیپ بونس سے ہوگا دوستو اس کی اکم اینڈ کانڈیسن کی بات کر جائے پی ٹو پی ویڈرول انشٹنٹ ہوگا آپ کا لیٹرسی بانس انکم کی ویڈرول اور میٹرکس انکم آپ کو اپگریڈ کرنا ہوگا دوستو جو بھی لیٹرسی بانس آپ کو لینا چاہتے ہو تو اس کو پہلے آپ کو میٹرکس آپ کو اپگریڈ کرنا پڑے گا پھر آپ کو لیٹرسی بانس کو آپ کو ویڈرول کر سکتے ہو تیسرا ہے اس میں جو اٹرپول آپ کے ٹوٹلی اپگریڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کی آئی ڈی ہے وہ ری جنریٹ کر دی جاتی ہے آئٹمٹک سے آپ کی دوسری آئی ڈی بنا دی جاتی ہے اور اس سیسٹم کے ساتھ واپس آپ جھوٹ جاتے ہو تو دوستو اس پرکار سے آپ کا ٹوٹلی یہ پلان ہمارا انڈ ہوتا ہے اور یہ پلان کیسا لگا مجھے کمیٹ میں بتائیے گا دوستو کیسا آپ کو یہ پلان لگا اس کے لیے آپ کا میں فیلڈ بیک جاننا چاہوں گا تو دوستو آپ سبی سے نویدن ہے کہ اس پلان کو آپ ضرور سے زوین کیجئے دھنیواز ساتھ جائے ہند جائے بارت وندی ماتر میں نیکس ویڈیو میں دھنیواز